گزاریں کیسے زندگی؟ آہو علماء سے پوچھ لیں آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین دارالفتہ اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل آج ہمارے سلسلے کے اندر دو موضوعات سے متعلق سوالات کو شامل کیا جائے گا حصول برکت کے لئے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ شخص مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم دو موضوعات ہیں دونوں سے ہی متعلق سوالات موجود ہیں قضاء نمازوں کا جو طریقہ ہے کہ کیسے قضاء نماز پڑھنی ہے اور کتنی رکتیں پڑھنی ہیں یہ ارشاد فرما دیجئے اور اسی طرح مسافر نماز کے اندر قصر کرے گا دو رکتیں پڑھے گا مخصوص نمازوں کے اندر تو قصر کا حکم کیا ہے قصر کرنا ضروری ہے نہیں کیا تو کیا حکم ہوگا تو ان دونوں سوالات سے متعلق آپ ارشاد فرمائیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سب سے پہلے قضاء نماز کا جو آسان طریقہ ہے تو اس میں یہی ہے کہ ایسا شخص جس کے اوپر قضاء عمری ہے یعنی بکسرت نمازیں ہیں کئی سالوں کی نمازیں اس کی چھٹی ہوئی ہیں اور اب اس نے پڑھنا شروع کر دی تو اب گزشتہ جتنے سال یا جتنے مہینے اس کے گزرے ہیں ان عرصے میں اگر اس نے نماز نہیں پڑی تو اس عرصے کی تمام نمازوں کی جو فرض ہیں اور وطر ہیں ان کی اس نے قضاء عمری ادا کرنی ہے قضاء عمری کا مطلب جو گزشتہ عمر میں اس کی نمازیں قضاء ہوئی ہیں چھٹویں ان کو ادا کرنا تو اب چونکہ بکسرت نمازیں ہو چکی ہوتی ہیں اور ایک انسان کام کاج بھی اس کا سلسلہ ہوتا ہے اگر وہ کمائے نہیں تو مسائل کا سامنے کرنا پڑے گا تو شریعت مطہرہ نے اس میں یہ آسانی رکھی ہے کہ قضاء معاش بھی کرتا رہے اس کی بھی گنجائش ہے اور قضاء عمری بھی جل از جل ادا کریں تو اب قضاء عمری کا آسان طریقہ جس کے اندر کچھ آسانیاں ہیں تو امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علی نے اور امیر اہل سنت آمد برکاتم العالیہ نے آلہ حضرت رحمت اللہ علی کے فتاوہ رزویہ احکام شریعت جو ہے وہاں سے مزید اس کے اندر اپنے رسالہ جو قضاء نماز کا طریقہ اس کے اندر بھی اس کو درج فرما رہا ہے تو اس کی روشنی میں چار ایسی آسانیاں ہیں سہولتیں ہیں جن کو بروے کار لاکر جل از جل اپنی گزشتہ قضاء عمری کو ادا کیا جا سکتا ہے سب سے پہلی آسانی اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ پہلی آسانی اس میں یہ ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں یا وطر بھی چونکہ قضاء وطر کی بھی ہوگی تو فرض اور وطر کے رکو اور سجود میں جو تین تین مرتبہ تذبیحات پڑی جاتی ہے تو یہ تین کی بجائے ایک تذبیح پڑھے گا یعنی سبحان ربی اللہ علیہ سجدے میں تین کے بجائے ایک دفعہ پڑھ لیں اور رکو کے اندر جو سبحان ربی اللہ عظیم پڑھا جاتا ہے تو تین کی جگہ ایک مرتبہ پڑھ لیں تو یہ پہلی آسانی ہوئی اور دوسری آسانی اس میں یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی جو رکعت ہے تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سور فاتحہ جو پڑھی جاتی ہے مستحب ہے تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سور فاتحہ کی جگہ یہ تین مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سہلے تو یہ اس کے لئے دوسری آسانی ہو گئی اور تیسری آسانی ہے وطر کی نماز سے متعلق کہ وطر کی جو تیسری رکعت ہے اس میں سور فاتحہ پڑھنا یہ واجب رہے گا اس کے بعد سورت کا ملانا یہ واجب رہے گا سور فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد جو تکبیر قنوط یعنی دعا قنوط کے لئے تو تکبیر ہوتی ہے یہ تکبیر بھی واجب ہے یہ کہے گا اللہ اکبر ہاتھ اٹھانا سنت ہے تو تکبیر قنوط کے لئے اللہ اکبر کہنے کے بعد جب دعا قنوط پڑھتے ہیں تو یہ دعا قنوط اللہم اینا نستعینوکا یہ طویل دعا ہے اور اس کا پڑھنا وطر میں یہ مسنون ہے تو یہ دعا قنوط اللہم اینا نستعینوکا اس کی جگہ وہ تین مرتبہ ربگ فلی ربگ فلی ربگ فلی کہہ کر رکوں میں چلے جائیں جو معروف دعا قنوط ہے اس کی جگہ یہ ربگ فلی کہہ لیں کہ ربگ فلی کہنے سے بھی وطر میں جو دعا قنوط پڑھنے کا واجب ہے وہ ادا ہو جاتا ہے معروف جو دعا ہے اس کا پڑھنا مسنون ہے اور اس کے علاوہ قرآن یا احادیث میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں تو وہ مختصر یا طویل کوئی سی بھی دعا کی جا سکتی ہے اس موقع پر تو چونکہ قضاء عمری بکسرت ہے تو رب غفرلی سے بھی وہ واجب ادا ہو جائے گا تین مرتبہ رب غفرلی کہہ لیں اور یہ تین آسانیاں ہو گئیں اور چوتھی آسانی ہے کہ جو آخری قادہ ہوتا ہے جس کو قادہ اخیرہ کہتے ہیں تو قادہ اخیرہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی اور اس کے بعد دعا پڑھنا یہ مصنون ہے تو اب اسی صورت میں یہ نمازی یہ آسانی اس کو دی گئی ہے کہ یہ درود ابراہیمی پورا پڑھنے کے بجائے اللہم صلی علی محمد و آلی تو اللہم صلی علی محمد و آلی یہ ایک دفعہ پڑھ کے یہ سلام پھیر لیں تو یہ چار آسانیاں ہو گئیں دوبارہ نوٹ کر لیں کہ پہلی آسانی یہ ہے کہ رکو اور سجود کی تذبیحات تین تین کے بجائے ایک دفعہ پڑھ لیں اور دوسری آسانی اس کے لئے یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بجائے یہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہ کے رکو میں چل جائے اور تیسری آسانی ہے کہ ویتر میں دعا قنوط پڑھی جاتی ہے معروف دعا قنوط اس کی جگہ وہ رب غفلی کہلے تو اس سے دعا قنوط یہ بھی دعا قنوط میں ہی شمار ہوگی تو یہ بھی اس کا واجب ادا ہو جائے گا تین مرتبہ رب غفلی کہلے تین دفعہ لازم ہیں ایک دفعہ میں بھی واجب ادا ہو جائے گا تین مرتبہ کہنے میں بھی کوئی مزائکہ نہیں اور چوتھی آسانی یہ ہے کہ جو قادہ اخیرہ میں درود ابراہیم اور دعا پڑھی جاتی ہے اس کی جگہ وہ اللہم صلی علی محمد وآلہی پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیل لیں تو ان چار آسانیوں کو تخفیفات کو اگر استعمال کر کے یہ قضائے عمری ادا کرے گا تو بہت آسانی بہت کم وقت میں زیادہ قضائے عمری ادا کر سکتا ہے تو کیا یہ جو آسانی آپ نے اشارت فرمائی ان پر عمل کرنا لازم ہے یعنی ہم یہ کہیں گے کہ قضاء کے طریقہ ہی ہے کہ ایسے سے قضائے عمری کا یہ طریقہ ہے ایسا نہیں ہے یہ طریقہ یا تخفیفات آسانیاں یہ اس اعتبار سے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ڈھیروں ڈھیر قضائے عمری ہیں یعنی سیکڑوں نمازیں ہیں اس نے کاؤنٹ کی تو سال بھر میں تین سو پینسٹھ دن انگریزی سال کے اعتبار سے تو کئی سالوں کی نمازیں ہیں تو کتنے ہی دن ہو گئے اور فجر زہر مغرب عشاء اور وطر کے تین رکعتیں تو یہ ٹوٹل بیس رکعتیں پانچ فرائز کی سترہ رکعتیں بنیں گی اور تین وطر کو شامل کر لیں تو یوں یہ بیس رکعتیں ایک دن کی نمازیں قضاء عمری میں اس نے ادا کرنی ہیں چیک ہے تو اب اس ادائیگی کے اندر تو ایک طویل وقت درکار ہے صحیح تو یہ آسانی کو یہ تخفیفات کو بروے کار لاکر جل ازل قضاء عمری کی جا سکتی ہے لیکن اگر مکمل اگر کوئی مکمل یعنی رکعت سجود کی تجبیہات تین تین دفعہ پڑے فرس کی تیسری چوتھی میں سورہ فاتحہ پڑے دعا قنوط معروف پڑے اور درود ابراہیمی بھی جو ہے وہ معمول کے مطابق معمول کے مطابق جس کو پڑھنا کہتے ہیں اس طرح پڑے تو بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ قضاء عمری کو بھول نہ جائے یہ نہیں کہ وقتی نمازیں ہی ادا کر رہا ہے اور پچھلی کئی سالہ نمازوں کو وہ نہیں پڑھ رہا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے جو اس کے اوپر لازم ہوا تھا جب تک ادا نہیں کرے گا وہ لازم رہے گا اور اس کے ادا کیے بغیر چھٹکارہ نہیں ہے توبہ سے بھی نہیں توبہ کر لیے صرف توبہ کرتا رہے تو چھٹکارہ نہیں ہے یہ یہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کسی کا حق ضائع کیا جاتا ہے کوئی مال طلب کیا جاتا ہے کسی کا حق ضائع ہوتا ہے تو جس گناہ میں کسی کا حق ضائع ہوا ہو تو اس گناہ سے معافی میں یہ بات بھی لازم ہے کہ وہ حق بھی ادا کر دیا جائے یا تو حق ادا کر دیا جائے اس کی تلافی ہو یا پھر معافی ہو ٹھیک ہے اب نماز کی تلافی یوں تو ہو سکتی ہے قضاء عمری کی جو کزشتہ عرصے میں نماز نہیں پڑی اب ادا کر لے تو قضاء عمری کے ذریعے اس کی تلافی کا ممکن ہے تلافی ہوگی اور معافی کا وہ تو اللہ تعالی کی مشیعت پر موقف ہے وہ معاف فرما دے بے نمازی کو معاف کر دے اس کی شان ہے اگر کسی برائی پر پکڑ کرنا چاہے تو نیکو کار بھی پکڑے جا سکتے ہیں کسی ایک برائی کی بنا پر تو وہ اللہ تعالی کی مشیعت پر موقف ہیں لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حقوق اللہ میں سے کوئی بھی حق ایسا نہ چھوڑیں جو ہم نے ادا نہ کیا ہوں تو جو ہمارے اوپر حقوق اللہ تعالی کی طرف سے لاغو ہیں اور ہم پر وہ فرض ہیں تو ان کی ادائی کی ہمیں کرنی ہے اب اتنی عمر گزر چکی ہے اچھا دنیاوی تعلیم بھی نہیں ہے بلکل انپڑ جاہل ہے سال لوگ گزر گیا کبھی نماز پڑی ہی نہیں ہے اور اب عمر اتنی ہو چکی ہے کہ نماز سیکھے بھی نہ سیکھ نہیں سکتا یعنی بازوں خواتین میں ایسا ہوتا ہے کہ بلکل ان کو گھر کا ہی پتا ہوتا ہے باہر کا پتہ جو ہوتا ہے بلکل سو دیہات ہوئے رکھی تو اب اس کو کسی نے سمجھایا کہ قضاء کرو لیکن اس کو نماز کا طریقہ نہیں سمجھا رہا یہ یاد کیسے کرے آیات کیسے یاد کرے تو اب کیا کرے وہ قضاء نماز تو پڑھنی ہے دیکھیں قضاء نماز تو لازم ہے نماز معاف نہیں ہے آقل بالک شخص پر نماز معاف نہیں ہے جس قدر نماز پڑھنے پر وہ قدرت رکھتا ہے اس کو نماز پڑھنی ہے اور اگر سورہ پاتیہ یاد نہیں ہے کوئی سورت یاد نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اب یہ نہ پڑھے تو نماز معاف نہیں ہے نمازیں اس کو اداہی کرنی ہیں یہ سیکھتا رہے اور جو کم از کم فرائض ہیں کم از کم واجبات ہیں ان کو سیکھیں جس طرح کے لوگوں سے متعلق میں عرض کر رہا ہوں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت پرانی عمر ہو چکی ہے دھیاتی ہیں پتہ ہی نہیں کچھ بھی اور اس طرح کی عربی زبان سیکھنا یاد کرنا بہت ساروں لوگوں کے لیے ناممکن سی بات ہوتی ہے بلکل ناممکن یوں کہا جائے کہ محنت کرے تو ممکن ہو جاتا ہے تو اب یہ ہے کہ اگر کسی کو بلکل بھی نہیں پڑنا آتا تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں پڑنا آئے گا جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے وہ اتنی کوشش کرتا رہے اور اپنے مقدور بھر جتنا اس کو یاد ہو رہا ہے اتنی ادائیگی کرتا رہے اولا تو آپ اس کو کہیں گے کہ تجویج سیکھو قرآت سیکھو یہی کہا جائے گا کیوں نماز کے اندر قرآت بھی ہے اب اس میں دیکھیں یہ ہے یہ تو کہا ہی جائے گا لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پہلے دن میں ہی ہم اس کو قاری القرآ کی طرح جو ہے وہ ہر لفظ سکھا دیں اور رٹھوا دیں اور وہ صحیح پڑنے بھی لگ جائے تو زبان اگر کسی کی قرآن پاک کی طرف کبھی نہیں آئی اس نے پڑا نہیں ہے تو پریشانی تو ہوگی لیکن اس پریشانی سے مندہ گھبرائے نہیں بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں جب انسان ست کے دل سے اس کام میں پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان فرما دیا ہم غیر عربیوں کی زبان پر اس کو جاری فرما دیا ہے تو کوشش کرنے سے ایسا آدمی یا ایسی عورت جس کو ایک عمر گزر گئی قرآن نہیں پڑا اس نے تو وہ بھی پڑھنے پر قادر ہو سکتا ہے کوشش کریں بالفرض اگر نہیں پڑ پا رہا لیکن کوشش کر رہا ہے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کو قرآن پاک پڑھنے میں مشکت پیدا ہو رہی ہے پڑھنا چاہ رہا ہے صحیح لیکن صحیح پڑھنے پر قدرت نہیں پا رہا اور کوشش اس کی مقدور بھر یہی ہے کہ میں صحیح پڑھوں لیکن پھر بھی وہ اپنی زبان یا اس سے مجبور ہو گیا تو فرمایا گیا ایسے کو دگنا عجر ملے گا صحیح پڑھنے والے کے مقابلے میں ایسے شخص کو جو محنت بھی کر رہا ہے صحیح طور پر پڑھنے کی لیکن نہیں پڑھ پا رہا تو کوشش میں لگا ہوا ہے تو ایسے کو دگنا عجر ملتا ہے تو اب ایسے آدمی یا ایسی عورت اس کو چاہیے گا قرآن پاک پڑھنا ہے کہ کوشش کیا کرے یعنی کوشش بھی آپ ارشاد فرما دیں کہ یہ کوشش کرنا اس پر لازم ہے یہی ہے جیسے جو اس وقت ضروری چیزیں ہیں اس کے لیے سورہ پاتیہ کا پڑھنا واجب ہے ٹھیک ہے سبحانک اللہ امہ یہ واجب نہیں ہے سنت ہے اب اگر یہ یاد کرنے میں اس کو دشواری ہو رہی ہے تو سورہ پاتیہ پوری سورہ پاتیہ اس کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے تو اس کو سیکھیں اس کے علاوہ تین چھوٹی آیتیں جس میں سورہ کوثر اِنَّا عَاطَيْنَا عَقَلْكَوْسَرْ یہ سیکھ لے سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ یہ چار آیتوں پر مشتمل ہے اس کو سیکھ لے اسی طریقے سے جو اتحیات ہے اتحیات کا پڑھنا واجب ہے اس کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے تو اتحیات سیکھیں یعنی جو اس وقت فوکس کرے فرائض و واجبات کو تو قرآن پاک مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے لیکن سورہ پاتیہ پوری اور اس کے علاوہ تین چھوٹی آیتیں اور ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو تو اس کا پڑھنا واجب ہے تو آہست آہستہ یعنی اگر اس کو ایک ہی آیت یاد ہے اتنا ہی یاد ہوا ہے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے جب تک پوری سورہ فاتیہ یاد نہ ہو جائے پڑھے ہی نہیں کم سے کم الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے اس کا فرض تو ادا ہو رہا ہے وہ قیام کی حالت میں اتنا تو پڑھ لیں اب مزید سیکھتا رہے ہیں اب کیا جو اتحیات میں کیا کرے ہیں اتحیات ہے وہ آہستہ آہستہ اب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے سے کوئی نیا نیک مسلمان ہوگا اور عمر بھی بہت زیادہ ہوگی سیکھ نہیں سکتا نماز فرض ہے اس کو پڑھنی ہے تو کیا پڑھے گا یہ نہیں اب اتحیات میں جسے کچھ بھی اس کو پڑھنا نہیں آرہا تو اتحیات پڑھنا نہیں آرہی تو کم از کم اتنی مقدار جتنی دیر میں اتحیات کو پڑھ سکتے ہیں اتحیات پڑھنے میں اگر بالفرض تیس سیکنڈ لگتے ہیں تو تیس سیکنڈ تک یہ اتحیات کی حالت میں بیٹھا رہے یہ بیٹھنا بھی واجب ہے اور اتحیات پڑھنا بھی واجب ہے تو اگر پڑھنے پہ قدرت نہیں پاتا تو بیٹھے تو ترجمہ پڑھ سکتا ہے ترجمہ نہیں یہ عربی زبان میں ہی نماز پڑھی جائے گا تو اس کو مادری زبان میں نہیں پڑھا جائے گا تو جس قدر اتحیات للہی اتنا یاد ہے تو اتنا ہی پڑھے بسم اللہ پڑھتا رہے بسم اللہ اس موقع میں نہیں تو جو جیسے خاص کر دی گئیں کہ یہاں پر یہ پڑھنا ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور وظیفہ نہیں پڑھیں گے البتہ رکو سجود کی یہ تذبیحات ہیں اگر اس میں دشواری ہو رہی ہے سبحان ربی العالی نہیں پڑھا جا رہا سبحان اللہ کہا جا رہا ہے تو سبحان اللہ کہہ لیں رکو سجود کی تذبیحات میں اچھا یہ عمر بہت زیادہ ہوگی نماز پڑھنا طریقہ نہیں آتا یہ تو ایک الگ بات تھی نمازیں قضاء کتنی ہوئی ہیں اس کا اندازہ کیسے لگائیں گے اچھا دوسرا یہ ارشاد فرمائی کہ بلوگت سے پہلے کی ایام بھی شامل ہوں گے یا بلوگت کے بعد سے اندازہ لگانا ہے کیا کیا جائے گا تو قضاء عمری ہے اس کے اندر یعنی کوئی بھی آدمی کب اب نماز پڑھنا شروع کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو وہ اپنی اس عمر کا تعین تو اس کو کرنا ہوگا کہ اب وہ پینسٹھ سال اس کی عمر ہو گئی ہے یا پینتالیس سال ہو گئی ہے یا پینتیس سال ہو گئی ہے جتنی بھی اس کی عمر ہے اس وقت اب نماز شروع کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اب جو اپنی عمر ہے اس پہ غور کریں اب اس کے بعد وہ پیچھے اس بات پہ غور کریں کہ وہ کس عمر میں بالغ ہوا تھا تو لڑکی نو سال سے پندرہ سال کے درمیان میں آثار بلوگت اس کو ظاہر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو نو سے پندرہ سال کے درمیان اس چھ سالہ عرصے میں وہ بالغ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور لڑکا بارہ سال کی عمر سے لے کر پندرہ سال کے عمر میں اس تین سال کے دورانیے میں وہ کسی بھی وقت بالغ ہو سکتا ہے تو اگر کسی کو وہ اپنا مخصوص عمر کا یاد ہو کہ اس وقت آثار بلوگت پائے گئے تھے تو اسی وقت سے وہ بالغ سمجھ جائے گا یاد نہیں آ رہا ایک عمر گزر گئی بچپن کا کچھ پتہ نہیں چل گا کہ کس وقت بالغ ہوا تھا تو عورت کو چاہیے کہ نو سال کی عمر میں احتیاطاً اپنے آپ کو بالغ سمجھے اور لڑکے کو چاہیے آدمی کو چاہیے کہ وہ بارہ سال کے عمر میں اپنے آپ کو بالغ تصور کریں لڑکی نو سال لڑکی نو سال اور لڑکا بارہ سال اب بارہ سال اب جو اس کی اب عمر ہو چکی ہے اتنے سالوں کا آئیڈیا لگا ہے اب اس سال میں یہ غور کرے کہ بس اوقات ایک تعداد ہمارے مسلمانوں کی ایسی ہے نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے صرف جمعہ جمعہ پڑھ رہے تو جمعہ کی نماز اگر وہ ادا کر رہے تو یوں سال بھر میں جو چون پچپن جمعہ بن جاتے ہیں تو گویا اتنے اس نے جمعہ کے فرض ادا کر لیے تو اتنی زہریں اس کے اوپر لازم نہیں رہیں اب وہ تین سو پینسٹھ میں سے آپ چون پچپن جتنے جمعہ بنتے ہیں اس کو مائنس کر رہے ہیں تو وہ باقی بچیں کہ تین سو دس یا جتنے بھی تو اتنے اس کے اوپر لازم ہیں اسلامی بہنے بھی اپنے حساب سے اس کو دیکھیں گے ان کے جو اسلامی بہنے ہیں تو وہ اپنے مخصوص ایام اس میں سے مائنس کر دیں ہر مہینے کے اعتبار سے تو وہ ان دنوں کی ان کے اوپر نماز ہیں چونکہ فرض نہیں ہوتی ہیں تو ان کی قضائے عمری بھی ان پر نہیں ہے تو جو مزید جیسے بچوں کی ولادت کے بعد جو مخصوص ایام شروع جاتے ہیں تو ان دنوں کی نمازوں کی بھی قضاء نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے علاوہ جو دن ہوتے ہیں ان سب کا آئیڈیا لگائیں اور ایک دن میں چھے نمازیں پانچ فرض ٹھیک ہے اور چھٹی نمازیں وطر تو ان چھے نمازوں کی قضائے عمری کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو آسان طریقہ بتایا چار تخفیفات کا تو یہ نماز کے احکام میں جو رسالہ ہے قضاء نمازوں کا طریقہ ٹھیک ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے پوری چار آسانیاں تو ان کو سامنے رکھ کر نمازوں کی ادائیگی جل ازل کی جائے ٹھیک ہے دوسرا ہمارا موضوع تھا مسافر کی نماز یہ تو قصر کرنا ہے چار کی بجائے دو رکعتیں پڑھنی ہے اس کا حکم کیا ہے لازمی ہے یا کر لے نہ کر لیں یہ آپ دوبارہ اشارت فرما دیں جو مسافر شرعی ہے اس کے اوپر قصر کرنا نمازوں میں کمی کرنا قصر کا مطلب کمی قصر تکسیر تو تکسیر یا قصر یہ ایک ہی معنی میں کمی کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پر کمی کرنے سے مراد یہ ہے کہ چار رکعت والی جو فرض نمازیں ہیں زہر ایسر اور عشاء تو ان تین نمازوں میں چار رکعت کی جگہ یہ دو دو رکعتیں ادا کرے گا یہ ہے قصر کا مطلب ٹھیک ہے اور قصر کرنا مسافر شریع کے لئے واجب ہے صحیح یعنی یہ اوپشن نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ چار پڑے گا تو سواب زیادہ ملے گا اچھا اور دو پڑے گا تو سواب کم ملے گا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو قصر نمازیں یعنی دو رکعتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہمیں پتہ چلی ہیں یہ ناکس نہیں ہے یہ تمام ہیں ناکس نہ ہونا ازروے سواب یعنی بظاہر کم ہو رہی ہیں دو رکعتیں لیکن ازروے سواب ان کو تم ناکس نہ سمجھو یہ مکمل ہیں یعنی جو سواب چار رکعت زہر پڑنے پر ملتا ہے مقیم کو تو وہی دو رکعتیں مسافر کو قصر کرنے کی صورت میں اتنا ہی سواب ملتا ہے تو یہاں یہ اختیار نہیں ہے کہ مسافر چاہے تو دو پڑے چاہے تو چار پڑے مسافر پر دو رکعتیں قصر کرنا واجب ہے اور یہ اگر چار پوری پڑتا ہے حصول سواب کے لئے تو سواب کے بجائے گناہ گار ہوگا اچھا گناہ ملے گا حالانکہ نماز پڑھنا حالانکہ نماز ہے لیکن یہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھ رہا ہے صحیح صحیح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت سفر میں قصر کیا اور صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم سے قصر کے حوالے سے جب صحابہ نے سوال کیا کہ اب جو ہم حالت امن میں ہیں تو اب بھی کیا ہمیں کوئی کفار کا خوف نہیں ہوتا تو اب بھی ہم کیا قصر کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے صدقہ ہے اس کو قبول کرو تو اب اس صدقے کو قبول کرنا ہم پر لازم ہے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک شان کریمی رحیمی ہے کہ ہم پر چار کی جگہ دو رکعتیں اس نے لازم فرماتی حالت سفر میں تو اب اس کو ادا کرنا دو کے بجائے چار تو یہ اس صدقے کو قبول نہ کرنے والی بات ہے اور یہ صدقہ تھکرانے والی بات ہے جو ایک مسلمان کو قطعن زیب نہیں دیتا ٹھیک ہے رزاک اللہ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ہم شاملے سلسلہ کرتے ہیں جی کالز سنائیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو غیث محمد شمون رضا تاریخ قادر پرام مدینہ العولیہ سے عرض کر رہا ہوں داری لپتہ علیہ سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ بانوے کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے لیکن پندرہ دن سے زیادہ رہنے کی نیت ہے مسافر نہ ہوا لیکن راستے میں صورت حالی ہوتی ہے کہ بس ہے جا رہی ہے تو اس صورت میں پھر بھی پوری پڑنی پڑے گی یا راستے میں کوئی ریعت ہے اس حوالے سے پوچھیں سلام علیکم ورحمت اللہ جی انشاءاللہ ارز کرتے ہیں ایک اور کال سنائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سازم عمر نبیل راول پنڈی سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی تیس یا پینتی سال کی عمر میں مسلمان ہوتا ہے تو کیا اس کو بلوغت سے اس وقت میں تو وہ مسلمان تھا نہیں تو قضائر عمری کہاں سے وہ پڑھنا شروع کرے گا کیا پچھے سے بھی پڑھے گا یا بس تو شروع ہوا ہے مسلمان ہوا بس وہی قرآن میں بجھ رہے کہ اس کی نمازیں وہی قضائر عمری میں پڑھیں جی انشاءاللہ ارز کرتے ہیں ایک اور کال سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو واجبات نماز سے ہے کہ لفظ سلام دو بار واجب ہے تو اگر ایک سلام پر طلوع شمس ہو جائے تو کیا فجر کی نماز واجب لیادہ ہوگی جلالکم اللہ خیر آمین انشاءاللہ ارز کرتے ہیں ابو عبید شمعون رضا تاریب ہے یہ مارے مستقل کالر ہیں اکثر کالاتین کی یہ مسافر کی نماز سے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ بانوے کلومیٹر سے زائد کا سفر ہے جو مسافت ہے سفر آپ نے بیان فرمائی ہے اور پندرہ لیکن پندرہ دن سے زائد کے لیے جا رہے ہیں تو اس عدبار سے تو یہ مسافر نہ بنے لیکن دورانے سفر جس وقت یہ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں ابھی اپنی مندل تک نہیں پہنچے تو کیا اس دوران یہ قصر نماز کریں گے مقیم بننے جا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ بانوے کلومیٹر اسے دور مسافت پر جا رہے ہیں اور یہ پندرہ دن یا زیادہ رکنے کی نیت ہے تو یہ اس اپنی منزل مقصود پر جو پہنچ گئے سفر کے گویا دو مرحلے ہوتے ہیں ایک مسافر کا اپنے گھر سے اس دوسرے مقام تک پہنچنے کا جو سفر ہے اس پہ اس کو وہ تے کر رہا ہے تو ایک سفر کا وہ مرحلہ ہوتا ہے اور دوسرے سفر کا مرحلہ جس زیادہ اس کو پہنچنا تھا اس مقام پر وہ پہنچ چکا ہے تو اب یہ سفر کے دو مرحلے ہو گئے واپسی اس کو آنا اپنے گھر پر ہی ہے تو سفر کے دو مرحلے ہیں تو ان دو مرحلوں میں قصر کہاں کی جائے گی حالانکہ یہ وہاں پندرہ دن سے زائد کیلئے جا رہا ہے پندرہ دن سے زائد کیلئے گیا ہے تو اب یہ سفر میں یہ دونوں مرحلے شمار ہو رہے ہیں لیکن قصر میں کی جائے گی تو اس میں یہ ہے کہ بانوے کلومیٹر مسافت پر دوری پر یہ جا رہا ہے اور اپنے شہر کی آبادی اور جس دوسرے شہر یا گاؤں یہ جا رہا ہے اس شہر کی آبادی شروع ہونے سے پہلے درمیانی جو درمیانی جو رستہ ہے اپنی آبادی کے ختم ہونے کے بعد دوسرے شہر کی آبادی شروع ہونے سے پہلے یہ درمیان میں جو فاصلہ ہے اس فاصلے میں یہ قصر کرے گا اگر زہر اثر اور عشاء کی نمازیں اگر ان سفر کے دوران میں اس رستے میں آتی ہیں تو رستے میں اس کو قصر کرنی ہے اب یہ جب پہنچ جاتا ہے دوسرے شہر میں اور وہاں اس کی پندرہ دن رکنے کی نیت ہے تو اس شہر میں پہنچ کر یہ مقیم ہو گیا جیسی آبادی میں انٹر ہوا تو یہ مقیم ہو گیا اب آبادی میں داخل ہوتے ہی زہر اثر یا عشاء کی نماز کوئی بھی پڑھنی ہوتی ہے تو یہ وہاں پہ پوری پڑے گا کیونکہ وہاں مقیم ہو گیا اب وہاں سے واپسی جب آتا ہے اپنے شہر کی طرف تو چونکہ دونوں شہروں کے مابین جو فاصلہ ہے وہ بانوے کلومیٹر یا اس سے زائد بنتا ہے تو اب یہ دوبارہ جب اس محلے اقامت وطن اقامت سے جب نکلے گا تو جیسی عبادی سے نکلا دوبارہ سے مسافر بن گیا اگر اپنے اور شہر دوسرے شہر کے درمیان فاصلہ تو اتنا ہی ہے بانوے کلومیٹر یا زیادہ لیکن دوسرے مقام پر اس کی نیت پندرہ دن سے کم رکنے کی ہے تو اب یہ وہاں پر بھی خسر کرے گا گویا اس کا پورا رستہ بھی سفر کا جو ہوا یہ قسر کرتے ہوئے گزرے گا وہ پندرہ دن سے کم رہنے کی نیت ہے تو دوسرے شہر میں بھی وہ نماز قسر کرتا رہے گا یہاں تک کہ پھر واپسی کا سفر کرے گا تو اس میں بھی قسر کرتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے شہر کی عبادی میں داخل ہو جائے گا اس سے پہلے پہلے اگر اس کو یعنی عبادی نظر تو آ رہی ہے کہ وہ دو کلومیٹر پر عبادی شروع ہو رہی ہے اور یہ اثر یا عشاء یا زہر کی نماز یہ وہیں پڑھ لیتا ہے شہر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے عبادی میں داخل ہونے سے پہلے پہلے تو قسر کرے گا جیسے عبادی میں داخل ہو گیا تو اب اس نے نمازوں کو پورا پڑھنا ہے یعنی اپنے شہر کی عبادی میں داخل ہوا تو اب قسر کا حکم ختم اب یہ پوری پڑھے گا دوسری کال ہماری قضاء نماز سے متعلق تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے بڑی عمر میں جا کے مسلمان ہوتا ہے تو اب وہ آئندہ تو نماز پڑھے گئی تو کیا پچھلے عرصے کی اس کے پر قضاء نمازیں کہلائیں گی کی بھی پڑھنی ہے آپ نے جو کافر غیر مسلم بعد میں اسلام لے کر آتا ہے اور زمان بلوغت کئی سالوں اس نے حالت کفر میں گزارا ہے تو اب وہ مسلمان ہوتا ہے تو گزشتہ زمانہ جو بالغ ہونے کے بعد سے اب تک مثلا 35 سال کے عمر میں مسلمان ہوتا ہے تو 12 سال کے عمر میں یہ ہوا تھا یہ بالغ ہوا ہے تو 12 سال سے 35 سال کا یہ جو درمیان میں عرصہ یہ گزرا ہے تو یہ زمانہ سب کفر میں گزرا اور حالت کفر میں اس پر نماز فرض نہیں تھی جب یہ 35 سال کے عمر میں یہ مسلمان ہوا ہے تو اب سے اس کے اوپر نماز کے حکام بھی لاغو ہوں گے تو گزشتہ جو زمانہ بلوغت کے بعد سے اب تک جو اس نے نمازیں یعنی تقریباً یہ 23 سال کا جو عرصہ اس نے حالت کفر میں بلوغت کی حالت میں گزارا ہے تو ان نمازوں کی قضا اس پر نہیں ہے نماز مسلمان مکلف پر نماز مسلمان پر فرض ہے آقل بالغ مکلف پر فرض ہے واجبات نماز سے مطالق سوال ہے کہ لفظ سلام جب ہم نماز ختم کرتے ہیں تو دو مرتبہ کہتے ہیں اب فجر کی نماز کا وقت ہے ایک مرتبہ السلام علیکم کہا تھا کہ سورج طول ہو گیا اور فجر کی نماز جو ہے وہ وقت کے اندر مکمل کرنا ضروری ہے تو کیا نماز ہو جائے گی یہ دوسرا سلام کہنا بھی ضروری ہے دیکھیں فجر کی نماز میں تمام نمازوں میں اور فجر کی نماز میں یہ خصوصیت فجر کی نماز کے لیے ہے کہ اس میں نماز کا اختتام یعنی سلام بھی وقت کے اندر اندر پھرے تو ایک سلام پھیڑنے سے بھی نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے اچھا ہو جاتی ہے البتہ یہ الگ بات ہے کہ دوسرا سلام پھیڑنا بھی یہ واجب ہے لیکن ایک سلام پھیڑنے سے نماز کا فرض ادا ہو جاتا ہے تو اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے ایک سلام پھیر دیا اس نے تو فرض ادا ہو جائے گا مضور ڈرائیور حضرات کیا کریں گے قصر نماز کے متعلق روزانہ ہی سفر ہے بانوے کلومیٹر سے دائی جاتے ہیں آتے ہیں ہیدراباد جا رہے ہیں باب المدینہ سے ہیدراباد آنا جانا کیا یہ مسافی دی رہے ہیں کہ مستقل کیا ہو گنگا اس کا گھر کراچی میں ہے اور جاتا ہے ہیدراباد ہے یہ گھر اس کا ہیدراباد ہے وہ آتا کراچی میں یا یہ بھی ممکن ہے ہیدراباد میں گھر ہو برمیان میں ہے یہ پنجاب کا ہے کسی اور شہر کا اسی ملک ہے تو اس میں یہی ہے کہ جیسے اگر یہ کراچی کا جائیور ہے تو اب یہاں کراچی کی عبادی سے جیسے ہی اس کی بس نکل جاتی ہے اور آگے اس نے ہیدراباد جانا ہے تو ہیدراباد کے دوران یہ سفر کے دوران اس نے قصر کرنی ہے اور عام طبعہ جائیوروں نے پندرہ دین یہ اس سے زیادہ اپنے کسی اور جگہ پر یہ ٹھیڑتے نہیں ہیں عمومی اعتبار سے کام ہی ہے یہ سفر کرنا تو اب اگر یہ ہیدراباد پہنچتا ہے تو ہیدراباد میں بھی نماز پڑے گا فرض جو چار رکعت والی ہیں زہر، اثر یا عشاء تو اس میں قصر کرنی ہوگی اور جب واپسی کراچی میں جیسے انٹر ہوگا اس کی عبادی میں تو اب اس کو پوری پڑنی ہے مثال کے طور پر زہر ہیدراباد میں ہوئی تو قصر کی اثر کی نماز رستے میں ہوگئی تو قصر کی جب یہ کراچی پہنچتا ہے تو عشاء کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے تو یہاں عشاء پوری پڑنی ہوگی یہی مثال ہے ہیدراباد کے رہائشی جائیور کے لیے کہ وہ کراچی آتا ہے آتا ہے تو اس کا بھی یہ حکم ہوگا کہ کراچی میں چونکہ اس کا پندرہ دن یا پندرہ راتیں رکنے کا ارادہ نہیں ہوگا تو کراچی میں یہ قصر کرے گا اور اگر کوئی جائیور ہے لاہور کا اور وہ لمبے روٹ پہ گاڑیاں چلاتا ہے تو ہیدراباد سے ہوتے ہوئے کراچی تک اس کی گاڑیاں آتی ہیں تو اب وہ ہیدراباد میں نماز پڑھ رہے تو قصر کرے گا رستے میں کراچی کے یہ قصر کرے گا کراچی میں بھی قصر پی یہاں سے جب لاہور انٹر ہوگا وہاں کی عبادی میں داخل ہوگا تو اب اس نے پوری نمازیں پڑھنی ہیں ٹھیک ہے اب یہ کہ شوہر جو ہے وہ راولپنڈی سے تعلق رکھتا ہے زوجہ ہے مرکز الولیہ لاہور کی لیکن شوہر صاحب جو ہے وہ اپنے والدین کے گھر کو چھوڑ کر باب المدینہ میں کام کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں اور ابھی ان کا یہی رہنے کا ارادہ ہے مکان بھی بنا لیا یا مستقل رہتے ہیں ان کی نوکری بھی یہی پر ہے لیکن والدین بھی اپنی جگہ مقیم ہے وہاں ان کا آنا جانا ہے تو جب یہ واپس جائیں گے تو یہ کیا کریں گے اور ان کی زوجہ کونسی نماز پڑھیں گی ان کی زوجہ رخصت ہو چکی ہیں اپنے شوہر کے گھر آ چکی ہیں باب المدینہ میں ساتھ رہتی ہیں اچھا یہ اپنے گھر میں کیا کریں گی لاہور جائیں گی تو کیا کریں گی سسرال پنڈی میں ہے میکہ لاہور میں ہے اور رہائش آج کل کراچی میں آرزی رہائش کراچی میں ہے میکہ لاہور میں ہے لیکن یہ آرزی بھی ایسی ہے کہ یہی رہنا ہے نیت کر لیوی ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں اور ان کی نیت بن جاتی ہے دیکھیں اب اس کے اندر ایک آدمی وہ جو پیدا ہوا راول پنڈی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس نے شادی کی ہے لاہور میں کسی عورت سے سہی اب عورت لاہور سے رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر علاقے شہر راول پنڈی میں جا چکی ہے ٹھیک ہے رخصت ہو کے تو یہ عورت جو بقاعدہ رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر جا چکی تو اب لاہور اس کے لیے وطن اصلی نہ رہا اچھا عورت کے لیے نا عورت کے لیے ٹھیک ہے تو اب یہ عورت جب جب اپنے مہکے کچھ کچھ دنوں کے لیے آئے گی تو اگر وہ پندرہ دن یا پندرہ راتیں یا اس سے زیادہ عرصہ ہے تو پہلے دن سے ہی اس نے نمازیں پوری پوری پڑھنی ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس کا ارادہ دس دن بعد واپسی راول پنڈی جانے کا ہے تو یہ لاہور اور اپنے والد کے گھر آئے گی تو یہ پہلے دن سے ہی اس میں قصر کرے گی ٹھیک ہے کیونکہ پندرہ دن یا پندرہ راتیں اس کو یہاں نہیں ٹھیرنا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر مسافر ہی رہے گی ٹھیک ہے اب آگے مرحلہ کے شوہر جو ہے وہ اپنی فیملی سمیت بیوی بچوں کے ساتھ وہ آ چکا ہے کراچی میں تو اب اس میں یہ صورت ہے کہ اگر شوہر نے کراچی میں آرزی رہائش رکھی ہے ایک تعداد ہے جو آرزی ہی رہ رہے ہوتے ہیں کئی کئی سال تک رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا اپنا آبائی جو شہر ہے وہ راولپنڈی ہے تو راولپنڈی میں ہی ان کی اپنی زمینیں ہیں اپنا گھر ہے اپنا پلوٹ ہے اور ان کا ذہن اگر یہ ہے کہ راولپنڈی میں کوچھ ہوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے کراچی میں آرزی طور پر رہائش ہے بچے یہیں پڑھیں گے بڑے ہوں گے سب کچھ ہوگا لیکن راولپنڈی ان چھوڑتے نہیں ہیں وہ وہاں بلدین بھائی بہن سب کچھ ہے بچے آرزی طور پر اگر یہاں آئے ہیں تو آرزی طور پر آنے کی صورت میں کراچی ان کا وطن اقامت بنے گا وطن اقامت وطن اقامت وطن اصلی نہیں ہوگا وطن اصلی ان کا راولپنڈی ہے راولپنڈی وطن اصلی اب میں یہی رہوں گا یہیں اپنی زندگی پوری بسر کروں گا راولپنڈی میں اب میں نے پلٹ کے جانا نہیں ہے کبھی نہیں جانا ملنے ملانے کے لیے جانا وہ تو انسان کہیں بھی بھی جا سکتا ہے جانا نہیں ہے مطلب اب رہائش وہاں بلکل ختم کر دیں اور اب کراچی میں ہی اپنی رہائش رکھنی ہے اب جو کچھ جینا مرنا جو ایک انسان کسی جگہ ٹھیرتا ہے تو اس کا بھی ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہی رہنا ہے تو اب اس انداز میں اگر وہ باب المدینہ کو اپنا لیتا ہے کہ بس اب یہی رہنا ہے اور ہر طرح کہ اس کو قانونی طور پر بھی ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہاں سے اس کو واپسی بھیج دیا جائے گا اور بساوقات بعض لوگ ایسے آئے ہوئے ہوتے ہیں جن کو قانونی طور پر وہ چھپ چھپا کے رہ رہے ہوتے ہیں ذہن یہ ہوتا ہے کہ رہنا یہی ہے لیکن ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ مستقل یہاں پہ رہ نہیں سکتے کبھی بھی پکڑے جا سکتے تو ایسے لوگ اگر کراچی کو اپنا یوں بنا لیتے ہیں کہ ہم نے رہنا یہی ہے اور ان کا ڈر خوف بھی ہے کہ کہیں پکڑے گئے تو واپسی بھیجنا دیے جائیں تو ایسے لوگوں کی نیت کے اعتبار نہیں ہے وہ لوگ جن کو بقاعدہ کراچی میں وہ رہتے رہتے ہیں وہ ایسے ہو چکے ہیں کہ یہاں رہے گی زندگی اگر یہ گزارے ہو یہیں کے ہو کر رہ جائیں تو ان پہ کوئی حکومتی قانونی طور پہ کوئی ایسا پریشر نہیں آئے گا کہ آپ یہاں سے جائیں ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں اب ان کا پورا پختہ ارادہ ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے راول پنڈی خیر آباد کیا از ضرور ہے رہائش اور اب یہیں پہ سکونت اختیار کر لی ہے اب یہ راول پنڈی جانا آنا یہ ملاقات کے سلسلے میں ہوتا رہتا ہے کچھ کچھ دن جاتے ہیں کہ بچے دادا سے مل کر آ جائیں یا اپنے والد سے مل کر آ جائیں تو اب ایسی صورت میں وہ وطن اقامت وطن اصلی نہ رہا اب یہ وطن اصلی ان کا کراچی بن جائے گا کب جبکہ راول پنڈی کو کلی طور پہ انہوں نے از ضرور رہائش سکونت ترک کر دیا ہو اب ہم نے وہاں پہ نہیں جانا پلٹ کے اب یہی رہنا ہے تو اب یہ کراچی ان کے لیے وطن اصلی ہو جائے گا اب جو عورت یہاں رہے گی اپنے شہر کے ساتھ تو وہ یہاں پہ پوری پڑے گی چونکہ وہ مقیم ہو گئی ہے وطن اصلی ہو گیا تو اب یہاں پوری پڑے گی آدمی بھی یہاں پر پوری پڑے گا اب اگر یہ راول پنڈی جاتا ہے یہاں پہ پورا اس کا ارادہ ہو گیا اب یہی رہنا ہے بچے بھی یہی پلیں گے تو اسی صورت میں اب یہ کراول پنڈی جاتا ہے تو راول پنڈی جانے کی صورت میں اب اس کی کتنے دن وہاں رکنے کی نیتیں اس کو دیکھا جائے گا تو نبی کریم رہو فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ نے حجرت کر کے مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنایا اور مدینہ منورہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لئے آئے فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دوبارہ واپسی آنے کا ارادہ نہیں رکھا کہ اب یہیں دوبارہ میں آ جاؤں مکہ مکرمہ کو مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیرہ بات فرمایا اور مدینہ منورہ کو رہائش کے لئے اپنا لیا اس طریقے کار کے مطابق اگر کوئی اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ کر دوسرے شہر کو دوسرے گاؤں کو وہ اپنا لیتا ہے تو پچھلا شہر پچھلا گاؤں اب اس کے لئے وطن اصلی نہیں رہتا اب وہ نیا شہر یا نیا گاؤں وہ اس کے لئے وطن اصلی بن جاتا ہے جبکہ یہیں رہنے کی اس کی پختہ نیت ہو گئی ہے جزاک اللہ میٹھے اسلام بھئے مسائل اور احکام تو ابھی بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارے سلسلے کا وہ ختم ہو چکا ہے ان دونوں موضوعات پر تفصیل کے ساتھ معلومات حاصل کرنی ہوں آسان الفاظ کے اندر تو امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب نماز کے احکام اس میں دو رسالے ہیں قضاء نمازوں کا طریقہ اور مسافر کی نماز یہ کتاب آپ خرید لیں انشاءاللہ نماز سے متعلقہ یہ دونوں موضوعات اور دیگر بہت سارے مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا مختلف زبانوں میں یہ کتاب موجود ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ النبی جیل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء سے پوچھ لے